موسیقی آپ دیکھ ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے وہ دن آگے آج اس کا انتظار تھا وہ شہکار ہے یا نہیں ہے یہ ایک الہدہ بات ہے ایسیو کانفرنس کا کل آغاز ہو رہا ہے چینیز پرائم نسٹر پاکستان میں آلیڈی موجود ہیں نو سو کے قریب جو ڈیلیگیٹس آنے تھے ان میں سے بہت سارے وفود آ رہے ہیں کل کا دن بڑا اہم ہے جب آپ مختلف ممالک کے رشیہ ہندوستان ایران ان کے جو بڑے بڑے ریپیزنٹیبز ہیں ان کی آمد کے مناظر دیکھیں گے جو پاکستان کے سیاسی محول ہے وہ گرم ہے پاکستان تاریخ انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کل کا دن پندرہ تاریخ کو ہنگامہ کرنا ہے کیونکہ ملکات نہیں کروائی جا رہی عمران خان کے ساتھ حکومت کی طرف سے کیا تیاری ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایسیو کتنا بڑا ایونٹ ہے چینیز کا یہاں پر موجود ہونا اور یہ دیکھئے کہ اس کا ایک پس منظر ہے جس میں ملیشن ریپیزنٹیشن ہوئی ٹاپ لیول کیوپر سعودی ڈیلیگیشن یہاں پر آیا ہے انویسمنٹ کا اور اب یہ بڑا فورم ہے تو پاکستان کی جو مقتدر قوتیں ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی سم درست ہے پاکستان تاریخ انصاف کا کہنا یہ ہے کہ سم درست نہیں ہے جب تک آپ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اور ہمارا ریڈر رہا نہیں ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ناظرین ہم جو دوسرے سیاسی معاملات ہیں آئینی ترمین سمیت اس سے بھی نظر نہیں اٹھا سکتے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں سنیٹر شریف رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب سمیرہ خان نمائندہ خصوصی سامانیوز پروفیسر ڈاکٹر سلمہ ملک دفاعی تجزیہ کار کازم یونیورسٹی سے ان کا تعلق اور کامران یوسف صحافیہ تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے آئینی ترمین کی اوپر سنیٹر انوشی رحمان ہمیں پروگرام کے آخری حصے میں جوائن کریں گی آئیے اب بات کرتے ہیں سنیٹر شریف رحمان سے امریکہ میں پاکستان کی سابق سپیر سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رپزنٹیف شریف صاحبہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم شریف صاحبہ اب ایسیو کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تو کل سے ہو رہا ہے لیکن چینیز پرائم نیسٹر پاکستان میں موجود ہے تو یہ خطہ پاکستان کا اب ایک ہب بنا ہے ایک بڑے اکٹ کا لیکن جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ اگر آپ اخبارات کے ہیڈ لائنز دیکھیں ایک طرف سے پی ٹی آئی کی اتجاج کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف ہنگامیں تو میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا اس بڑے ایونٹ کیوں پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے تو نہیں پہلے لیٹس گیٹ دس آؤڈ اوڈ اوڈ او وے جی بتائیے جی 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 طرف صاحب میں سمجھتی ہوں کہ بالکل پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے دوزار چودہ میں ایسے ہی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے دھرنوں نے ایک ایسی حیجانی کیفیت پھیلائی اسلامباد کے شہر میں کہ اس وقت جب پرائم منسٹر چین کے آ رہے تھے تو انہوں نے اپنا جو سفر ہے اور وزٹ یہاں پر کینسل کر دیا یہ ایک سب کے ذہن میں بات ہے خاص طور سے اس تنازم ہے کہ آپ جو جس ذاویہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو وہ یہ بات یاد ہے سب کو کہ ایسا ہوا تھا اور اب گیانہ سال بعد اگر چائنہ کے پرائم منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں اور پھر کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی بھوئی ہیں شہادتیں تو چائنیز وہاں پہ تو یہ بات تو سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی آپ کا اور پہلی ترجی ہے میں نہیں سمجھتی کوئی انویسٹر یا کوئی اس طرح کی اس ہائی لیول کانفرنس کی مزبانی جو ہے وہ بھی کسی ایسے ماحول میں ہو سکتی ہے جہاں بے یقینی ہے یا کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے ڈنڈے چل رہے ہیں ٹیر گیس ہو رہی ہے یہ تو کوئی ایک اچھا میسج نہیں ہوگا ملک کی بغدار سلامتی کے لیے تو سب نے یہ بات کی ہے جی تواتر سے کوئی بھی پولیٹکل پارٹی ہو چاہے ہو اپوزیشن کی جماعتیں ہو یا حکومت کے ایلائز ہو سب نے یہ بار بار بات کہیے کہ دیکھیں یہ وقت نہیں ہے آپ دو دن اپنا احتجاج معتل کر لیں پھر آپ کے پاس بہت وقت ہے جو بھی آپ نے کہنا ہے کرنا ہے اور میں سمجھتی ہوں حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہاں اس وقت اس وقت خیر استحقام کی کیفیت ہے اسلامباد میں وہ برقرار رہے ہر حالت میں کوئی اونچ نیچ میں سمجھتی ہوں ہونے نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بہت کی موقع ہے یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا تاریخی موقع ہے سنگے میل بن سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ اتنے سالوں کے بعد کوئی بائیس تیس سال یا چاہیت زیادہ کے بعد پاکستان میں اس نویت کی کانفرنس ہو رہی ہے مزبانی ہو رہی ہے ایک خیر سگالی کے محول میں اتنے تگڑے وفود آئے ہیں بڑے بڑے نمبرز لے کے اپنے تو یہ ایک پاکستان میں اگر میں واپس ہوں آپ نے جب بھی بیان کیا کہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر حال میں یہ جو محول ہے سیکیروٹی کا یہ قائم رہے کیونکہ اگلے بہتر گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس کی آپ نے وضاحت بھی کی تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ بتائیں کہ ہر حال سے مراد کیا ہے اگر جتھا بندی کرنے کے کوشش کی جاتی ہے اس کو پری ایمٹ کرے ڈیفیوز کرے سیاسی طور پر انگیج کرے مطلب آپشنز کیا ہیں یہ مانتے ہوئے کہ دوسری طرف سے کسی قسم کی درخواست یا تنبیح یا تعقید کو صحیح طریقے سے نہیں لیا جاتا پروسس نہیں کیا جاتا دیکھئے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت گزارش بھی کریں اور ڈیالوگ بھی شروع کریں اور روابط بھی برقرار رکھیں پی ٹی آئی سے تو ہیں پالیمان میں تو ہیں جی کہ آپ اپنا مؤخر کر دیں پورا جو اس وقت ان کی جو منصوبہ بندی ہے پروٹیس کی تو مظاہروں کی اور میں سمجھتی ہوں ان کے مظاہرے کبھی تشدد سے خالی بھی نہیں ہوتے ہوتے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے تو وہ مؤخر کر دے لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ہاں کر کے پھر اگر ہاں بھی کریں بفرز مہار تو وہ پھر اس بات کا اس وعدے کی پاسداری بھی کریں گے کیونکہ صبح وہاں کیا حالات کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ اور وہ بڑی تیاری میں ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں جی وہ اپنے پیر پر کلاری نہیں مارتے اور جس شاخ پر وہ بیٹھے ہیں جس کی وہ امید میں لگایا بیٹھے ہیں کہ بس ان کو اقتدار چاہیے یا اور کچھ بھی نہیں اقتدار اور ہائیوے زیرو سم گیم وہ کھیلتے ہیں تو بھئی آپ اسی شاخ کو کیوں جلانا چاہتے ہیں اسی درخت کو کیوں جلانا چاہتے ہیں جس پر آپ اتنا تکیہ کیے ہوئے ہیں اس کی حکمرانی کرنے پر ہر حالت میں کسی قیمت پر تو یہ صورتحال سمجھتی کہ ان کے حوالے سے میں کچھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ ان کا کچھ فرانکلی کوئی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے اپنے لوگ بھی جو تھوڑے سے صوبہ مائنڈڈ ہے منطقی بات کرتے ہیں پارلمان میں وہ نجی میں پھر میں تو کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جی ظاہر ہے کیونکہ ان کو بھی ایک پولیٹیکل کاؤسٹ بعد میں پی کرنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے سب کہیں گے کہ یہ تو پھر سیاسی تنظیم نہیں ہے یہ تو ہر حالت میں پاکستان کی بھی سلامتی کو دعو پر لگانا چاہتے ہیں وہ ملک کے بقار یا اقبال کا کچھ نہیں سوچتے بس ہماری اس وقت تو یہ ٹائمنگ جو ہے تھوڑی سی میں سمجھتی ہوں انہوں نے جان کہ بری چنی ہے اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر حالت میں اسے روکیں ہر حالت چاہے وہ سیاسی مذاکرات ہوں یا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے رنگ بنا لیں جو کافی آپ نے دیکھا ہوا ہے مطلب اسلامباد اس وقت سخت سیکیورٹی کے ڈائرے میں اس وقت جکڑا ہوا ہے اور جکڑنا پڑے گا ایم افریڈ کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ میں سمجھتی ہوں ہر حالت میں روکنا پڑے گا جو ڈھنڈا برداری اور حیجان کیفیت ہے اشتہال نہیں ہو سکتا کا اگر میں اس سمٹ سے بہت سی توقعات بھی وابستہ ہیں لیکن اگر آپ کو ٹاپ تین چیزیں پاکستان کے لیے ایڈنٹیفائے کرنی ہوں کہ پاکستان اس سمٹ کے اختتام پر اس کو کیا ملنا چاہیے تو وہ کیا ہوں گی دیکھیں ایک تو یہ محضبانی ہے یہ زیادہ تر بہمی تو اس میں آپ کے اگریمنٹس ہو سکتے ہیں بگر یہ بائیلیکٹرل تو نہیں ہے جس میں اکثر اور بیشتر آپ کے بہت بڑے مائدے ہوتے ہیں لیکن تیاری کی گئی ہیں اسی طرح کی کوشش ہو جتنے بھی بہمی مائدے ہو سکیں وہ ہو جائیں خاص طور سے چین اور روس کے ساتھ پہلے بھی بات چیت رہی ہے سب کے ساتھ منصوبہ بندی چلتی رہی ہے اور ماحول ایک اس کی سیٹنگ جو ہے ماحول اچھا ہوا ہے کیونکہ پہلے سعودی انویسٹرز آئے آپ نے ان کے وہ فود دیکھے اس کے پہلے ملیشیا کی یہاں آمبر تھی تو ایک مومنٹم بن گیا ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ایسا مومنٹ ہے سٹریجک مومنٹ ہے جیو پولیٹیکل یوریزیان مومنٹ جسے کہے کیونکہ ایشہ کا مستقبل جو ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں ساری ایکنومک گروت کی ٹراجیکٹری چل رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جی یوریزیان مومنٹ کو آپ لیوریج کریں اور اپنے آپ کو ایسا پیش کریں کہ یہ سٹیبل ایک ملک ہے جہاں کونٹریکچول اور دوسری شرائط جو ہیں وہ مستحکم رہتی ہیں ایک لیول پہ رہتی ہیں انویسٹر آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں انویسٹ کروں آپ کو کمپیٹیٹیو ماحول دینا پڑے گا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہو سکتی اور اگر یہ خوش رسلوبی سے نکل گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک میرے لیے پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے دوسری بات کہ جی گوادر کی آپ دیکھ رہے ہیں پورٹ کی ایک لانچنگ ہے ورچول وہ بہت اہم ہے اور اہمیت کا اس لیے متحمل ہے کیونکہ اس وقت بھی ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ پورٹس جو ہیں جو مین آپ کی تھرفیز ہیں آئل لینز شپنگ لینز وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں اور کانفلکٹ کا بھی تشدد کا بھی اسکریت کا بھی ایک منظر بن سکتے ہیں خاص طور سے میڈلیز کی جو جنگیں چڑھ رہی ہیں شروع ہو گئی ہیں اور ساک چینہ سی میں بھی ملاکہ سٹریٹ پھستی ہے تو یہ نیا آلٹرنٹ مدبادل روٹ ہے جو بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اور چین نے اسی کو لے کے جب سرداری صاحب نے یہ کمپٹ دیا تھا چینہ کو اسی کو لے کے آگے سی پیک کا پورا منصوبہ کیا تیسی بات میں یہ کہوں گی کہ آپ کی سگنلنگ بہت امپورٹنٹ ہے جو اس وقت آپ کریں کہ ہم فولو تھو کریں گے جیسے ایمیل ون کی بات ہو رہی ہے آگے لے جانے کی تو یہ اس کو پٹری پہ رکھنا ہے ہر پروجیکٹ کو جو شروع ہو رہا ہے اس کو فوٹو اپرچونٹی سے آگے لے جا کے ایک بڑی محنت کے ساتھ اور کوارڈنیشن کے ساتھ جو ڈیسک فنکشن کر رہا ہے مثلا چین ہے یا ترک میں جو بھی کسی جس ملک میں آپ رشا میں رہے آپ کو فولو تھو کرنا ہے انویسمنٹ فولو تھو سنگل ونڈو پھر ان کو ٹیکس جو ان کو انویرمنٹ چاہیے کمپیٹیو ہونے کا وہ آپ کو دینا پڑے گا نہیں تو یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ بہت بڑی پوٹو اپرچونٹی رہ کے بن کے رہ جائے گی اور چوتھی بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ دیکھئے خطے میں ایک موقع ہے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین فورم منسٹر آئے ہیں آپ کو زیادہ میں نہیں سمجھتی ہلکان ہونا چاہیے ان سے کوئی پیشرفت یا گزارش کرنے کی کیونکہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے اگر وہ تنگ نظری سے آگے چلنا چاہتے ہیں جو مولی سرکار نے دکھایا ابھی تک تو وہ ایسا ہے اگر وہ اپنا ویجن تھوڑا وسیطر کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں امن کی ضرورت ہے کیسوی صدی کو اور ان کے خطے کو تو وہ آگے بڑھیں گے اور وہ خود پہل کریں گے پھر آپ کو بہت فیلکم کرنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سننٹر شریف رحمان کی اسیسمنٹ سن رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر جو بہت بڑا سمٹ اکٹھ ہے اور چینیز پرائم نیسٹر بھی موجود ہیں اس کے تناظر میں حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے اور توقعات کس قسم کی ہیں ہمارا پروگرام جاری ہے آئیے ناظرین اب ایسیو کا احاطہ کر لیتے ہیں ہمارے پر سردار مصود خان سب امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اے جک کے سابق صدر بھی موجود ہیں ان کا شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سلمہ ملک دفاعی تزدیعکار پروفیسر قادم یونیورسٹی ان کا بھی شکریہ اور کامران یوسف صاحبی تزدیعکار ان کا بھی شکریہ سمیرہ خان ہماری رپورٹرین جو میں جوائن کر رہی ہیں وہ اس مدے کو بہت دیر سے قبر کر رہی ہیں ذرا ان سے لیٹس ٹرم لیلے سمیرہ سو ٹیل ایس جو ہمیں پتا ہے وہ تو پتا ہے اس کے علاوہ جو ماحول ہے اسلام آباد میں وہ کیسا ہے آہ کیا آہ توقعات ہیں اور کیا خدشات ہیں گوہیڈ بہت شکریہ تلیل صاحب اس وقت اسلام آباد میں اگر میں یہ کہوں کہ اس کو ایک تہوار کی طرح لیا جا رہا ہے اور اس کا تہوار کی طرح بنایا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قریباً قریباً پاکستان لگ بھا کوئی تیس برس کے قریب کسی بہت بڑے ایونٹ کی ملٹائلیٹرل فورم کی میزبانی کرنے جا رہا ہے اور ابھی ایسے حالات میں کہ جبکہ گلوبلی ایک نیگٹیو پکچر پینٹنگ جو ہے وہ پاکستان کی کی جاری ہے ایک نومک ایک اکانومی وائز سیکیورٹی وائز اور پولیٹیکل سیناریوز کے حساب سے لیکن اس وقت جو اہم خبر ہے کیپیٹل آف پاکستان سے وہ یہ کہ چائنہ کا ایک انتہائی اہم وفد جو پاکستان میں اپنے بائی لیٹرلز شروع کر چکا ہے آپ نے ایکٹیوٹیز دیکھ پی لی ان کا پاکستان میں آنا ان کا خیر مقدم کیا جانا پرتپاہ پر استبال ہوا پر ان کا خود کا میسیج ایک بہت ایک ٹچنگ میسیج تھا پاکستان کی عوام کے لیے اور اس کے بعد ان کی ون آن ون ملاقات ہوئی پرائیم ویسر شہباز شریف سے پھر وہ فوت کی سطح پر ملاقات ہوئی پھر ایم او یو سائننگ سیرمنی پھر ان کی پریس کانفرنس اور اس میں آہ وفاقی وزیر اطلاعات اطااللہ تارڈ نے ایک بہت بڑے میڈیا سینٹر کا بھی افتتاہ کیا آج جو ملکی غیر ملکی نمائندوں کے لیے ہوگا جو کل سے وہاں پر کام شروع کریں گے اپنا باقاعدہ اور اس تمام تر سناریو میں یہ بتاتے چلیں کہ آج کے دن میں آہ ابھی منگولیا کے جو پرائم نیسٹر ہیں ان وہ اپنے وفت کے ساتھ منگولیا کا جو وفت ہے وہ پاکستان لیٹ نائٹ پہنچ چکا ہوگا اور کل کے دن میں باقی تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان آج چکے ہوں گے میں کوکلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شنگائی تعاون تنظیم کے رکر ممالک کی نمائندگی چین روس بیلرس کذاکستان کرگستان تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے آزم ہوں گے اس کے علاوہ ایران کے پہلے نائب صدر اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ان کی نمائندگی کریں گے منگولیا کے وزیر اعظم مبصر ریاست کے طور پہ شامل ہوں گے اور وزراء کی کابینہ کے نائب چیرمن اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ مہمان خصوصی کے طور ایس 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 ای بگ ایونٹ آپ نے چائنہ کی بات کی اور انڈیا پر بھی بات کریں گے let us open the debate صدا صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کروں گا جو چین کے پرائم نیسٹر گیارہ سال بعد پاکستان میں آئے تو جو ان کا ہینڈ شیک ہے آرمی چیف کے ساتھ وہ in a way نہ ختم ہونا والا ہینڈ شیک بنا وہ کافی دیر تک چلتا رہا سولہ سترہ سیکنڈ چلتا رہا تو اب سارے اس کی اوپر بات کریں تو ذرا آپ اس ہینڈ شیک کی توانائی اور اس کی توالت کے حوالے سے جو سیمبلزم ہے اس کو پاکستان چین کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں تعلقات کے تناظر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات خاصے مضبوط ہیں اور اگر اس قسم کا کوئی ہینڈ شیک ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا ایک جواز ہے کیونکہ جہاں پاکستان اور چین کے درمیان معاشی تعاون ہے اس کے بعد بین اللہ خوام اسلامتی کے مسائل کے اوپر دو طرفہ مذاکرات اور دو طرفہ تعاون رہتا ہے وہاں دفاعی تعلقات ہیں دفاعی تعلقات جو ہے ان کا تعلق جو ہے جو اسلا سے ہے اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے پلات فارم ہے وہ ایئر فورس سے مطالق ہوں آرمی سے مطالق ہوں نیوی سے مطالق ہوں تو ہمارے بہت ہی گہرے روابت ہیں تو یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے تو ٹوکس صاحبہ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس ہینڈ شیک کے کرتے وقت ساتھ پرائم نیسٹر بھی کھڑے ہوئے تو ان کی پہلے میٹنگ ہو جئی تو ان کا اپنا تو ایس نوٹ کے صرف آرمی چیف کے ساتھ لیکن آج کل کے تناظر میں یہ دورہ کتنا ہمارے بارڈر کے اوپر کیا تلاتم ہے کیا مسائل ہیں چین اور امریکہ امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں کتنا بڑا ایشو ہے بہت سگنفیکنٹ ہے اور ساتھ صرف یہی جو آپ نے باتیں کی ہیں صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے جیسے یہ وزٹ قریب آ رہی تھی تو انٹی چائنہ ٹیوریسٹ اٹیکس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہونے لگ گئے کراچی ائرپورٹ کے باہر کا حادثہ پھر پھر بلوچستان میں جو ایک کول مائن کی اوپر کیا ہے والدوز میں انفورچنٹلی نون پاکستانیز تھے بہت یہ اس طرح کی سیٹ اپ کیا گیا ہے جس سے فیل ہو کہ ہماری سیکیوریٹی کے حالات بہت خراب ہیں چینہ سپیسفیک دہشت گلدی کے واقعات ہیں یا ان سے ریلیٹڈ جو ہیں جی بالکل تو وہ ایک ڈیٹرنز کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان is not safe enough a country کہ یہاں آیا جائے کسی طریقے سے یہ سارا process retard ہو جائے the handshake اس کا جسطہ رہا ہے وہ یہ کہ it is unshakable مدب آپ کوشش کریں it is unshakable it is also it's a civil military mix it's in the prime minister's house let me hear a civil military mix kameran has a point to make go ahead بتائیے i think symbolism of course it is very important لیکن جو dr sahib نے point raise کیا کہ میں اس کو i think یہ جو 6 اکتوبر کراچی والا واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ اور ہمارے لئے embarrassing situation بھی ہے اور وہ clearly i think وہ ایک incident تھا جس کا purpose جو تھا وہ undermine کرنا تھا seo کے اس confidence کو اور اس bilateral visit کو i think heads off to the chinese government ان کے اندر ایک strategic patience ہے اس کے باوجود کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ i think diplomatic circles میں جب یہ واقعہ ہوا اور دفتر خارجہ میں بھی ایک بے چینی تھی کہ کہیں یہ visit جو ہے وہ ملتوی نہ ہو جائے یا اس کو downgrade نہ کر دیں i think chinese نے ایک بڑا clear message دیا ہے کہ come what may کہ ہم at least پاکستان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے symbolism کو دیکھیں تو clearly آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو تو نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن یہ بات clear ہے کہ مستقبل ہمارا جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے ہاں problem اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم symbolism کی اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں don't forget کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں IMF کا جو detailed staff جو challenge page کی report آئی ہے اس میں آپ کو پتا ہے ہم second phase کی آپ بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے special economic zones special export processing zones اس پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی incentives نہیں دینے تو clearly phase out کرنا ہے آپ نے یہ جو تین سال ہیں اس میں it will be a big challenge for پاکستان کے کیسے CPAC کو آپ expedite کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹانگیں دو ہیں اور boats تین ہیں جن کے اندر ہم نے سواری کیوئی ہے لیکن SEO ایک بڑا فورم ہے ہندوستان کا فورم ریسٹر پاکستان میں موجود ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصے کے آخری پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ SEO کس قسم کی تنظیم ایوالو ہو رہی ہے اس کے اندر تین بڑی economies اور بڑی powers ہیں اس کے بعد دو میڈیم سائز powers ہیں اور پھر چھوٹی ریاستے ہیں اور اس کے اندر سارے ایک طرح سے نہیں سوچتے ہیں بلکہ دشمنان بھی جو ہیں وہ بھی ایک کی ٹیبل کیوپر بیٹھے ہوئے تو یونیک ہے یہ باڈی بریک کے بعد اسلام آباد ایک بہت بڑے بینلپ کامی ایونٹ کا حب بنا ہوا ہے اور بڑی چہل پہل ہے ہماری ریپورٹر سمیرہ خان نے اس کو تہوار کا نام دیا تو تہوار کا نام آپ نے دیا سمیرہ ذرا بتائیے گا کہ سبرمنیم جائے شنکر ہندوستان کے فورن منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں کل اس سے متعلق کیا توقعات ہیں ابھی میں شہریر رمان صاحبہ سے بات کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت زیادہ گزارشات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات کرنی ہوگی تو کر لیں گے نہیں کرنی ہوگی تو نہیں کریں گے یہ نہیں کہا کہ خسمان اکھائیں لیکن یہ ضرور کہا کہ تو کیا حالات ہیں فورن آفیس کے اندر سے کیا خبر ہیں بہت شکریہ تلیل صاحب اس میں سب سے پہلی تو شاید ایک کورسپانڈنٹ کی حیثیت سے میری ایک ذمہ داری سب سے پہلی یہ بنتی ہے کہ اس وقت میں نے بہت سارے انیلسٹ کو بھی یہ بات کرتے دیکھا کہ بائی لیٹرل بھارت کے ساتھ ہونی چاہیے پاکستان کو پہل کرنی چاہیے یا اس طرح کے کچھ باتیں ہیں تو ڈیپلوماتک اگر ہم نومز کے حساب سے دیکھیں تو جب بھی ایسیو یا ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے ہوسٹ کے لیے بائی لیٹرل ملاقات کی درخواست میمبر ممالک دیتے ہیں جو اس جگہ پر اٹینڈ کرنے جاتے ہیں جیسے چین کی جانب سے ہمیں آئی ہے بائی لیٹرل ملاقات کی درخواست روس کی جانب سے آئی ہے اس طرح اگر بھارت کی جانب سے بائی لیٹرل ملاقات اندہ سائیڈ لائن وان آن وان ملاقات کی ای وفوت کی سطح پر ملاقات کی ریکویسٹ نہیں آتی تو پاکستان از ای ہوسٹ اس کے لیے نہیں جا سکتا پہل نہیں کر سکتا دوسری بات دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بڑا ایک فارمل سا ایک ریلیشن ہوگا فرام ہوسٹ ٹو گیسٹ کہ وہ ایک ہینڈ شک کریں گے اور اگر انہوں نے اپنے ہاتھ نمستے کی طرح اس طرح کیے تو ظاہری طور پر پھر ہوسٹ کو بھی اسی طریقے سے انہیں گریٹ کرنا پڑے گا مگر اس بات پر بھی شاید آگے آ کر کوئی بحث مباعثہ ہو اس لئے میں پہلے سے کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ گوہ جب اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری گئے تھے پچھلے سال تو تب بھی یہ بات زیرے بحث آئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے جے شنکر کے نمستے کے جواب میں شد نمستے کیا مگر وہ ان کی سندھی ثقافت سے ریلیٹڈ ایک چیز تھی جو اس نے انہوں نے انہوں نے انرسپانس کیا اپٹکس جو ہیں وہ اتنا کلیئرلی اور اتنا کلوزلی دیکھا تھا سمیرہ اور میں میں بھی گوہ میں موجود تھا جب کانسلر فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں جے شنکر صاحب نے کیونکہ وہاں پہ آپ کو ریاستی انتخابات ہوتے رہتے ہیں کہ ہینڈ شیک نہ کرنا پڑے تو جتنے باقی ڈیلیگیٹس تھے ان کو بھی نمستے کیا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر بہت کعوش کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں جس طرح ہمارے اپنے وزیراعظم نے نتن یاہو کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے کے لیے جو تکلیف دے عمل انہوں نے بتایا ہمیں کتنی مشکل کے ساتھ انہوں نے پلان کیا تھا سردار صاحب سے hold on سمیرہ سردار صاحب یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے لیکن جس طرح سمیرہ کہہ رہی تھی ہندوستان کے وزیراعظم نے چلنے سے پہلے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا یہ بائی لیٹرل تو آپ اس کو بھولی جائیں تو اس میں کیا ہم واقعتاً صرف اس کو ملٹی لیٹرل فورم میں ایک کلینیکل پارٹسپیشن کے ذاویے سے اس کو دیکھیں یا اس کی کوئی اور تشریف کی جا سکتی ہے جو آپ کی کارسپوننڈ نے تہوار کا لفظ استعمال کے وہ اس لیے درست ہے کہ صرف چین کے وزیراعظم نہیں آئے روس کے بھی آئے ہیں اور یہ بہت اہم پیشرفت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنے وزرائے آزم آئے اتنے عرصے کے بعد تو یہ تہوار ہونا چاہیے پاکستان کے لیے علامتی اہمیت بھی ہے اور مانوی اہمیت بھی ہے اور اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے جو ہندوستان کے بارے میں جو ہے جو باتیں پہلے کہی گئی ہیں میں ان سے تفاق کرتا ہوں لیکن اتنا اضافہ کروں گا کہ وہ آئے ہیں ہمیں بہت محذب انداز میں ان کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کے جو بھی اشارے کے نائے ہوں ان کو کوئی ضرور سے زیادہ اس کا رد عمل نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں اور ایک متصل بڑے ملک کے وہ ایک وزیر خارجہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے تنازعات اپنی جگہ پہ موجود ہیں وہ پس منظر موجود ہے لہٰذا جو یہ کہا گیا یہ صلاح دی گئی ہے وہ درست ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ سناری موقع ہے کہ کوئی گفتگو کا آغاز ہو جائے کیونکہ ہمارے تعلقات منکتے ہیں کسی قسم کے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو تھوڑا سا کوئی ماحول پیدا کرنا چاہیے لیکن اگر ان کی طرف دیکھیں کہ بلکل ہٹ دھرمی ہے جیسے کہ انہیں ڈلی میں چلنے سے پہلے کہہ دیا تھا یا وہ تلخ بیانات دیتے رہے ہیں یا رہونت ہے خاص تمکنت سے وہ اس بات کو کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ بھی اپنے وخار کا خیال رکھئے گا وزیراعظم نورند موڈی کو آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ پاکستان کا فورم نہیں ہے یہ دنیا کے بہت دس بڑے ممالک کا اور اس خطے کے یوریشیا کے دس بڑے ممالک کا جو ہے ایک فورم ہے یہ سمبلزم کہ ہم نے اپنے پرائم نیسٹر کے لیول کیوں پر ہم نے نہیں اس کو ٹیٹ کرنا ٹھیک ہے یہ اہم فورم ہے لیکن we are big players on bigger فورم تو یہ اس کا سمبلزم اس کے دو تین چیزیں ہیں امباسٹر صاحب جو فرما رہے ہیں بلکہ بلا شبہ بات صحیح ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انڈیا ویسے ہی چاہ رہا ہے کہ ایسی او پروسسس کو کسی طریقے سے وہ چیک انڈ بیلنس کر کے رکھے پچھلی سال جو انہوں نے آن لائن کانفرنس کی کوڈ بھی نہیں تھا بات انہوں نے ایک اپنا الگ قسم کا شاہکار بنانے کی کوشش کی اس طفعہ انہوں نے جہے شنکر صاحب کو بھیجائے دوسرا اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو ریٹریک انڈی پاکستان ریٹریک اتنا ہائی کر کے رکھا ہوئے کہ ان کے لیے اپنے اس ریٹریک سے بیک ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اپنی پوزیشن کے خود ہی ایک طرح سے ہوسٹیج ہوئے ہوئے ہیں میرا اپنا حیال یہ ہے کہ ظاہر ہے بھارت کے سرزمین پہ بھی وہ یہ نہیں ایڈمیٹ کر سکتے پاکستان آپ کے بھی وہ کھلم کھلا اس طرح کی بات نہیں کر سکتے اور میڈیا پریزنس بھی بہت زیادہ ہے پر کہیں نہ کہیں بیلاتریل گفتگو کا حلقہ پر کمہ کا ملے گئے مزود صاحب کا مانا یہ ہے کہ انہوں تو تمکنت بھی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے ایک جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر انڈیا کے کیوں نہیں آئے ہمیں ایک بات جاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو کانسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے پاکستان اور انڈیا جب اس طرح کی کانسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو یوزلی وی سینڈ فورن منسٹرز اور جب سمٹ میٹنگ ہوتی ہیڈز آف سٹیٹ لیول کی تو تب پاکستان اور انڈیا اپنے پرائم منسٹرز پھیجتے ہیں تو یہ بڑا کلیر اور پاسک بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی طرف سے فورن منسٹرز یہ کنڈ کرتے ہیں لیکن کنسیڈرنگ دا فیٹ فور ایون انڈیا کے اندر جنرلسٹ کمیونٹی تھی پاکستان کے دفتر خارجہ بھی سرپرائز تھا تو اس لیے دسپائیڈ دا فیٹ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بات چیت نہیں کریں گے صرف ایسیو کے لیے جا رہے ہیں ہمارے جب فورن منسٹر بلاول بھٹو گئے تھے گوہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا تو میرا خیال ہے کہ ایک سمال سٹیپ ضرور ہے تو ورڈز آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی برف جو ہے وہ پیگلی کہ انڈیا کے ایٹیچود میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے ورنہ تو کمکلیٹلی پاکستان تک سبا you have a point انڈیا کے روائیے میں تبدیلی پاکستان کے فیور میں کم اور میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو پاکستان سے ڈی آئی پر نیٹ کر کے ایک الگ ڈینامک کریٹ کرنا چاہتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان is not all that important for us تو ایک وہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسیو بائی ایٹسیلف is problematic when it comes to russia china اور پھر امریکہ کے ایکویشن تو انڈیا وہاں بھی signaling کر رہا ہے کیونکہ وہ multi-pronged player ہے تو وہ بہت جگہوں پہ دیکھ رہا ہے پاکستان کے لیے چیز بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستان جس طرح اپنا میسیج کنوے کر رہا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے انڈیا دو کشتیاں کیا دس کشتیوں کا سوار ہے بڑے آرام سے ان کشتیوں کو وہ کسی طریقے سے سٹیو پتا دے گئے کیونکہ اس کی ایک پوزیشنگ ایسی ہے تو وہ اس کمفرٹ زون میں ہے سو لیٹس ہوپ کہ جیشنکر صاحب کی جو وزیٹ ہے وہ یہاں کے کوئی زہر بجے تیر نہیں جلاتی یا اس کے اوپر انڈستان کے لیے ایسی ریویٹ نہیں شروع ہو جاتی لیکن آپ کے پاس وقت ہو تو میں کوئی آپ کے پاس وقت ہو تو میں دو نکتوں کا اضافہ کرنا جاتا ہوں ہمارے پاس بہت 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 یعنی تقریباً ستر سیکنڈ ہے یہ فرمائیے جی جی تو میں اس کا خیال رکھوں گا پہنی بات یہ ہے کہ ہندوستان کوارڈ کا میمبر ہے اور وہ ایک سگنلنگ بھی کر رہا ہے یعنی اسٹیٹس کو کہ جی میں پورے کے پورا ایسی او کی مدد نہیں کر رہا یا اسے سپورٹ نہیں کر رہا یا انڈورس نہیں کر رہا دوسرا یہ ہے کہ ایک نیا عالمی نظام اُبھر رہا ہے ایسی او بھی ہے اور ساتھ جو ہے برکس بھی ہے تو مغرب جو ہے بہت تشویش سے اس پوری کی پوری تنسیم کو دیکھ رہا ہے تو ہندوستان جو ہے اس لیے نرند موڈی نہیں آئے کہ انہوں نے ان کا پچھلا رویہ بھی ایسا رہا ہے ایسی او کے بارے میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی کچھ اپنے اس قسم کے اپنی فورن پالیسی کے فریم ورک میں کچھ اس قسم کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آئے سمیرہ بلکل آخر میں کل کے دن میں اہم ترین کیا ہو رہا ہے جی سمیرہ اب جی بلکل کل کے دن میں تمام تر جتنے بھی باقی جو وزرائے آزم ہیں اور ان کے وفود ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے جس میں روسی وزیر آزم جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل لیٹ نائٹ پہنچیں گے مگر جو بھارتی وزیر خارج جے شنکر ہیں وہ ان دی آفٹر نون وہ پاکستان لینڈ کر جائیں گے اور ان کی اہم ملاقاتیں تو یہاں سائیڈ لائنز میں نہیں ہیں مگر ہاں یہ امکان ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا سے اور بھارتی میڈیا جو پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ان کی ایک جو سینئر جنرلسٹ برکھا دت وہ بھی اج لاہور پہنچی ہیں اور انہیں کچھ ملاقاتیں بھی کی ہیں تو وہ ایک مکسچر شاید پاکستانی اور بھارتی صحافیوں کا جن سے امید ظاہر کی جاری ہے چانسز ہیں کہ بھارتی وزیر خارج برکھا نے تو باتیں ساری برسنا شروع کر دی ہے آپ چاروں کا بہت شکریہ پروگرم ہمارا جاری ہے ناظرین سیاسی معاملات کی اوپر بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے پر سینیٹر نوشی رحمان صاحب موجود ہیں مسلمی نواز کی سینئر ریپرزنٹیو اور ان سے ہم بات کریں گے آئینی ترمیم کا معاملہ سیو سمیٹ کے فوراں بات تیہ ہو جانا ہے سینیٹر صاحب با سلام علیکم با علیکم السلام یہ فرمائے گا کہ آپ کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کیوں یہ اسرار کر رہی ہے کہ کوٹ کے ساتھ آپ نے کوئی لڑائی لینی ہے اب بچیس کو تیہ ہو جانا ہے نیا چیف جسٹس تو اس سے پہلے ایک برابر کوٹ بنانا پھر پارلیمان کے اختیار کو کوٹ کے اختیار کے ساتھ ٹکرام میں لانا اس کی کیا وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خلے طلعت آپ کا تو بنیادی سوال جو ہے وہ لڑائی اور اس طرح کی گفتگو سے شروع ہو رہا ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے چارٹر اف ڈیموکرسی کو سائن ہوئے میں تقریبا دو دہائیاں گزریں اب یہ اس سارے پروسس کے اندر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت پیش آنا آج کی بات نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہمیں اس میں بہت دیر ہو گئی یہ فیکٹ ہے اور تیسری بات یہ کہ جو پاکستان کی ابھی جو ہماری دو ہزار اٹھارہ کے بعد کی تاریخ ہے میں اس کی بات نہیں کرتی میں بات نہیں کرتی بٹو صاحب کے فیصلے کی میں بات نہیں کرتی یوسیر پیزر اگلانی صاحب کے فیصلے کی میں ایک اوبرال بات کرنا چاہوں ہوں گی اور وہ یہ کہ پاکستان کی ہماری سپریم کورٹ اگر آپ ان کے مین آورز کو کاؤنٹ کریں تو وہ اپنا زیادہ تر وقت سیاسی کیسز اور آئینی کیسز کے اوپر گزارتی رہی ہیں اور اس کی وجہ سے عام شہری کے حقوق یا عام شہری کی سنائی ڈیلے ہوتی رہی ہے اور یہ تمام جو تقریبا 63 ہزار کیسز کی پینڈنسی ہے اس کو بھی دیکھنا خیاسی ہی لوگوں کا کام ہے کہ اگر میں انٹریوین کر پاؤں تین چار بات تین ایک کو پک کرنا چاہوں گا جب میں جنگ کا لفظ استعمال کیا تو اختیارات کی جنگ ہے پارلیمان کیوں اپنے اختیارات ایسے استعمال کرے کہ یوکیہ ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے سیاست دان اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے اور اگر میں یہ کہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تو کیا اس بات میں کوئی دوسری رائے ہو تائناتی یا ہائی کورٹ کی ججز کی تائناتی کون کرے اس میں کوئی دو رائے ہے یا وزیر آزم یا اس سے پہلے گورننٹ جنرل یہ کام کرتے رہے کیا اس بات میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے کہ کئی صدیوں میں جتنی بھی مختلف فارم آف گورننس رہی اس میں کازی کی اپوائنمنٹ جو ہے وہ ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری رہی آپ تاریخ اٹھا لیجئے پاکستان کی تاریخ کیا دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ ججز اپنی اپوائنمنٹ خود کریں یہ بیسک جو آپ کا پیرامیٹر ہے کہ آپ کی تائناتی کا کیا تھا آپ نے ایک الجہار ٹرسٹ کی ججمنٹ کے ذریعے سے یہ عمل اپنے آپ کو خود کو دے دیا یہ کہا ہوتا ہے یہ کون سے دنیا میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا تو یہ کہنا کہ پارلمان اپنے تجاوز کر رہی ہے خیارات سے میں یہ کمیلی تجاوز اگر آپ بھی جج ساہیوان کو اپوائنٹ کریں گے تو پھر آپ کا احتساب کون کرے گا پولیٹیشن کا احتساب کون کرے گا کیوں نہ ہو احتساب ایسے جج کون سا احتساب کون سا احتساب وہ احتساب جب آپ ایک وزیر آزم کو ایک وزیر آزم کا جوڈیشل مرڈر کرتے ہیں وہ احتساب جس وزیر آزم کو سزا سنا کے اس کو ڈس وزیر کر دیتے ہیں یا وہ احتساب جس کے اندر آپ ایک وزیر آزم جس کا پینام پیپرز میں نام ہی نہیں ہے اس کو آپ بیٹے سے تنخانہ لینے پر ہٹا دیتے ہیں یہ اس کو آپ احتساب کہتے ہیں یہ احتساب نہیں ہے احتساب ان کا ہونا ہے جنہوں نے اربو روپے ڈیم فنڈ کے نام پہ کلیکٹ کیے احتساب ان کا ہونا ہے جنہوں نے بہریہ کے اربو روپے سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں ڈالے اور اپنے ہی طور کے اوپر وہی پیسہ پینلٹی کے طور پہ ادا کرنے کا حکم دے دیا احتساب ان کا ہونے والا احتساب سیاست دانوں کا نہیں ہونے والا سیاست دان وہ ہیں جنہوں نے ایک ہستے بستے ملک کو دو ہزار سترہ میں اپنی کوششوں سے آگے لے کے جانے کی کوشش کی وقت کی کمی آڑے آتی ہے میں آپ نے آئینی فریم نہیں ہوئی اس مرتبہ جو کوشش ہے اس کی اوپر ایک کٹ آف پوائنٹ بھی ہے 24 25 کا اس مرتبہ کتنی امید ہے کہ آپ یہ ترمیم کر پائیں گے جی میں بہت پور امید ہوں دیکھئے اپنے مولانا فضل احمان کا بیان بھی سنا اور انہوں نے کہا کافی حد تک ہمارے بیچ پہ مہنگی آ چکی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا بھومیان عواز شریف کو بھی ملیں گے ابھی اکار دن میں پیپل پارٹی سے دوبارہ ملیں گے ہمیں امید نے اپنا ڈراف دیا ہے ہمیں احمد والی خان ساپ نے اپنا ڈراف دیا ہے ہمیں مکم نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں سو اگر نہیں آیا تو پی ٹی آئی کی تجاویز نہیں آئی لیکن بات یہ ہے کہ 25 26 یہ cut of date کی بات تو میں تب کرتی رہا جب ہمارے ڈراف کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہوتی جو پرسن سپرسیفک ہوتی جو جتنی باتیں ہم سارے کر رہے ہیں انتوں کو پولٹسائز کیا گیا اور ان ساری باتوں کو پولٹسائز کر کے ایک اچھا قدم جو کہ پارلمان کو بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تو اس کو رسٹرکٹی کر دیا گیا اور اس میں تلت صاحب یہ کہنا چاہوں گی کہ میری تو گزارش رہے ہیں اس آئینی ترامیم کے پیکج کی اوپر تو کائنڈلی آپ ایک وکیل بن کے سپریم کورٹ کی نمائندگی نہ کریں آپ کا تعلق پارلمان سے ہے آپ ایکٹیڈ ممبر آف دی پارلم منٹ ہیں آپ کو عوام نے یا تو ووٹ دیا ہے یا سینیٹر ہیں اور آپ کو پارلمان کا جو کونسٹیوشن کے اندر رائٹ فل رول ہے آپ اس کی پیروی کریں بجائے اس کے کہ ہمیں یہ مجھدو ہو جائے ابھی دیکھتے ہیں یہ ہے کہ آپ کی جو ایڈوائیس ہے جو ہیں تو پارلمان کے اندر لیکن باہر آ کے سپریم کورٹ کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ان تک پہنچتے ہیں نہیں لیکن آپ تفصیلی کچھ اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ